حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے کس بے دردی سے کتنا خون پھیلا مدینہ شہید میں شہٹر ڈاؤن ہوا بھو کھڑتا لی پتھرہ ہوا تائر جلیں آج آپ ازمانے تائر نہیں تھے اچھا بھائی تائر نہیں تھے لکڑیاں تو تھی لکڑیاں جلیں دوسرے کے عملہ کو نقصان پہنچایا آج ہم اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن یہ بھو کھڑتا یہ ایک درنا یہ جلاو یہ گہراو ملک کے عملات کو نقصان پہنچانا اور دوسرے کے عملات کو نقصان پہنچانا تکلیف بھی اس کو اور سزا دے رہے ہیں اس کو دکان ان کی جلا رہے ہیں نوٹ مار ان کی لگی ہوئے ہیں یہ کونسا اسلام ہے اور توبہ کی چوتی شرط یہ ہے جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دیں اتنی محبت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اتنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت ہے گناہ کیوں کرتے ہیں لا یجوز الحضور اندہ مجلس فیل محضور گناہ کی جگہ پر شرکت جائز نہیں ہے لیکن یہاں پر حضرت فرماتے تھے نانی مرتی ہے یا تقویٰ میں دل پر لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے اور وہاں پر مزے ہی مزے آپ بتاؤ جب جلوس نکلیں گے جب دھرنا دیا جائے گا کتنی ایمبولنسیں پہنچ نہیں سکیں گی ریکارٹ جا کر دیکھ لو کتنی ایمبولنس میں مر گئے دیئے اور یہ جناب جلوس میں چھپا ہوا ہے آپ جب جلوس میں جب شریک ہوں گے آپ نماز پڑھیں گے بغیر وضو کی اس طرح نہیں کر دے پڑھ لیں گے فرم کی جائے گا کہ نماز پڑھ کہ آباد اس طرح پڑھ رہے ہو اس طرح بغیر وضو کی مسجد سامنے وہاں جانے کے لئے تیار نہیں ہے اس سلیہ روکا ہوا ہے اور ہوا کھونے نہیں کو روک رہے ہیں اس کو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ جلوس یہاں سے نکل کے جائے جناب اسلام آباد کی طرف کتنا ٹائم لگے گا دو گھنٹے یا چلو اسلام آباد کو چھوڑو بیچ میں کوئی اسٹیشن ہے وہاں تک لے لو ہزاروں آدموں کی بدعائے لگتی ہیں ایکسپورٹ پوسیسنگ زون جاتے ہیں کراچی میں ایک قاعدہ آباد کا پول جب آپ اتریں گے دارو اللہم قرنگی سے دو روٹ اپی زیٹ سے دو روٹ قاعدہ آباد سے دو روٹ سامنے سے دو روٹ آٹھ روٹ وہاں پہ اسلام کے نامبر جلسہ جلوس کیا بولتے ہیں جلوس آہ جلوس نکلا چھے کروڑ کے سگنل تھے توڑ دیئے چھے کروڑ کے سگنل تھے توڑ دیئے آج وہ دس کروڑ سے زیادہ ہیں اور روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روز ٹریفک جام ہوتا ہے روز لوگوں کی مسجد سامنے جا نہیں سکتے کیونکہ گاڑی کیسے پارک کریں گے تو آگے ٹریفک جام ہے جماعت قضاء ہو گئی جماعت مغرق کی میں خود گواں اس لئے وطا داؤں مفتی صاحب بھی گواں ہیں اس لئے ٹیٹلی آج ہی کہیں کئی بار چھے کروڑ کے سگنل تھوڑ دیئے انصاف ہے یہ اسلام ہے یہ اسلام یہ سے چاہتا ہے یہ سب یہوجیوں کے طرف سے آیا ہے جلوس جلسہ جھنڈے بازیاں اور اتنے یہاں سے لے کے اتنے بڑے جھنڈے اس سے قرآن پاک خرید کے انہیں لاکوں میں جاؤ جا ایک ایک بچے تیرا تیرا ایک بچے ایک ایک قرآن پاک کو پڑھتے ہیں جاؤ اور میں اور آپ اللہ کی محبت سیکھیں اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نقل کریں یہ سب یہودیوں کے طریقے ہیں لیکن کیوں کہ سر پر بڑے کا سایہ نہیں ہے بڑے کو کیوں سر پر رکھیں اور سب اللہ والوں نے اپنے سر پر بڑوں کا سایہ رکھا ہے اللہ حضرت فرماتے تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے واسطے طلبہ اکرام تمہارا ان چیزوں سے کیا واسطہ ہے بھائی ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی تقریب آٹھ مہینوں میں پانچ دفعہ البلاغ میں چھپی ہے پوری پانچ دفعہ اگست کا البلاغ دیکھ لیجی آپ اس میں دیکھ لیجی پوری تقریب پھر چھپی ہے لیکن بڑوں کی معنی کو اس میں نفس چھپا ہوا ہے جتنا ہم ہیرو لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی جان دینے کے لئے تیار ہوتے ایک دوسرے پر خائر گھول لیتے ہیں رضی اللہ علیہ مجمند سے محبت ہے ایک طرف ہم بیان کر رہے ہیں کہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانے دیں کسی ایک کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے اے لوگوں بنی اسرائیل میں بہتر فرقے تھے مفہوم عرض کرتا ہوں میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون اکبر فرمایا میں اور میرے صحابہ رضی اللہ علیہ مجمند کسی ایک صحابی کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے یہ دکھاؤ کون سے صحابی کا طریقہ ہے کون سے صحابی کا طریقہ ہے جاؤ دیکھو نجاشی کے دربار میں کس طرح تقریب کی ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر پسا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اب کیا جواب دیں گے پھر میں خدا کی قسم ذرہ برابر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بات کے اوپر نیچے نہیں کریں گے جاؤ دیکھو صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین بادشاہوں کے دربار میں کفار کے چلے آ رہے ہیں اور کارپیٹ کے ٹکڑے کو کاج کر پھیک کر ماں پر آگر بیٹھ جا کے ہیں جاؤ ایران کے بادشاہ نے بتمیزی کی تو مٹی رکوائی صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کے سر پر دن دن آتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اے ایران کے بادشاہ یاد رکھنا تو نے اپنے ملک کی مٹی ہم کو خود دیئے یہ اس کے بعد ایران کی حکومت ہماری ہوگی اور وہی ہوا اس لئے پیارے دوستو اور ساتھ شریعت اور سنت کا طریقہ اصحل بھی ہے اکمل بھی ہے اجمل بھی ہے